ہیلو فرنکس آپ لوگ ایسے ہیں امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آپ لوگ ہیلسی ہوں گے پھر سے کوششن کیا جاتا ہے کہ ہائبریڈ سیٹ کیا ہوتے ہیں تو ہائبریڈ سیڈ آپ جانتے ہیں اجلی کلچر میں اجل کلچر میں بہت بہت یا جاتا ہے ہائبریڈ سیڈ کو اور ہائبریڈ سیڈ میں یہ ہوتا ہے اس کا گروت زیادہ ہوتا ہے پروڈکشن زیادہ ہوتا ہے اسی لئے جو فارمر ہوتے ہیں وہ ہائیبرٹ سیڈ یوز کرتے ہیں تو اس میں ان کو کراپ کا پروڈکشن زیادہ مل جاتا ہے آپ کا کوششن یہ ہے کہ ہائیبرٹ سیڈ کیا ہوتا ہے تو سیڈ تو آپ جانتے ہیں کہ سیڈ کیا ہوتا ہے لیکن ہائیبرٹ سیڈ کیا ہوتا ہے جو ہائیبرٹ سیڈ مارکٹ سے ہم لے کر کے آتے ہیں پھر اس کو بویا جاتا ہے ایک تو یہ ہوا کہ ہم نے کوئی پلانٹ لگا رکھا ہے کوئی کراپ لگا رکھا ہے اس کراپ سے جو ہمیں سیڈ ملا اس سیڈ کو پھر ہم نے اگلی فصل کے طور پر بو دیا اور اس سے جو فصل نکلی تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سیڈ لیکن ایک سیڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم مارکٹ سے خرید کر کے لاتے ہیں اس کو اپنی کراپ بونے کے لئے اپنی فصل بونے کے لئے اور وہ سیڈ ہم لے کر کے آتے ہیں کہ یہ ہائیبرٹ سیڈ ہے تو اگر ہائیبرٹ سیڈ کی بات کریں تو ہائیبرٹ سیڈ میں یہ ہوتا ہے یہ دو ڈیفرنٹ ورائٹی کے پلانٹ ہوتے ہیں اور ان ڈیفرنٹ ورائٹی کے پلانٹ کے بیچ میں کروسنگ کرائی جاتی ہے اب وہ ڈیفرنٹ ورائٹی کے پلانٹس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیزائربل کیریکٹر چاہا جاتا ہے کہ ڈیزائربل کیریکٹر ملے تو اس کے لیے ان پلانٹس کو سیلٹ کیا جاتا ہے دو ڈیفرنٹ ورائٹی کے پلانٹس کو سیلٹ کیا جاتا ہے جن کے کیریکٹرز کو آپ چاہتے ہیں کہ نیکس جنریشن میں آ جائے تو دو ڈیفرنٹ ورائیٹی کے جو پلانٹ ہوں گے ان کو ان کے بیش میں کروسنگ کرائی جاتی ہے اور ان میں اس بات کا بھی دھیان رکھا جاتا ہے کہ جو دو ڈیفرنٹ ورائیٹی کے جو پلانٹس کا سیلیکشن کیا گیا ہے ان کے بیش میں کوئی کلوز ریلیشن نہ ہو تو ایسے پلانٹس کے بیش میں کروسنگ کرائی جاتی ہے تو اس میں جو کریکٹر سے وہ نیکس generation میں characters جو آ جاتے ہیں تو وہ seed use کے جاتے ہیں اب ان میں growth بھی اچھا ہوتا ہے اور ان میں جو fruit ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں اور ان میں production زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جو دو different plants کو select کیا گیا تھا ان میں یہ desirable characters تھے ان میں یہ characters کو پہلے سے دیکھ لیا گیا تھا کہ یہ characters ان plants میں پایا جا گیا اور تب ان کی crossing کرائی گئی تھی اور تب جب ان کے بیش میں crossing ہوئی تو next generation میں یہ سارے characters چلے جاتے ہیں اور اس لیے جو next generation ہوتی ہے اس کے وہ جو seed اس میں سے ملتا ہے پھر اس کو جب آپ بوئیں گے پھر اس کو جب آپ فصل کے طور پر لگائیں گے تو اس میں پھر production زیادہ ہوگا اس plant میں جو yield زیادہ ہوگا فصل کی پیداوار زیادہ ہوگی تو جو hybrid seed ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دو different variety کے plant کے بیچ میں جب cross کرائی جاتا ہے پھر اس سے جو seed ملتا ہے تو اس کو ہم لوگ hybrid seed کہتے ہیں تو hybrid seed اسی لیے بنایا جاتا ہے hybrid seed اسی لیے اس کو produce کیا جاتا ہے تاکہ کی اس میں جو desirable characters والے plant ہمیں مل سکیں اور plants کا production براس کریں ہمیں دیکھتے ہیں کہ عام طوستے hybrid seed کا ہی use کیا جاتا ہے ہمارے جو فارما سے hybrid seed کا ہی use کرتے ہیں جس سے production زیادہ ہوتا ہے تو امید کرتے ہیں آپ کو آپ کے question کا انصل مل گیا ہوگا اگر اس میں کسی طرح کا کوئی confusion ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں thank you